جی ناظرین اہم اعلان کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں دسمبر 2020 میں میں کراچی آ رہا ہوں کراچی میں موجود ہوں گا کراچی میں جو لوگ میرے سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں سکرین پر دیئے گے نمبر پر کال کر کے اپائنمنٹ کی انفرمیشن لے سکتے ہیں جنوری 2021 سے علم نجوم اسٹرالوجی کی کلاسز کا آغاز ہونے جا رہا ہے دسمبر تک انمیشن اوپن ہے لیکن ایک چیز کا خیال رکھئے گا کہ اس میں جو سٹورنٹس کی تعداد ہے وہ بہت زیادہ محدود ہے آپ دنیا میں کہیں پہ بھی بستے ہیں آپ اس میں شمولیت اختیار کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایکیو جیم سٹونز کا بھی بقاعدہ آغاز ہو چکا ہے اصلی اور میاری نگینیں اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں ایکیو جیم سٹونز پہ رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ سٹرالوجی یعنی علم نجوم سے لگاؤ رکھتے ہیں تو ہمارا یوٹیوب چینل اسٹرالوجی یعنی علی زنجانی پرسنل ضرور سبسکرائب کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حمد صلی اللہ محمد و علی محمد السلام علیکم اسٹرالوجی یعنی علی زنجانی پرسنل سے آج کا دن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کا دن کیسا رہے گا اس حوالے سے گفتگو ہوگی ناظرین زنجانی جنتری دو ہزار اکیس بارہ امامیہ جنتری دو ہزار اکیس البیرونی تقویم دو ہزار اکیس اور روامہ کا مہنامہ آئینہ قسمت کا شمارہ اس وقت مارکٹ میں اویلبل ہے آپ اس کو منگوا کر پڑھنا چاہتے ہیں سکرین پر دیئے کے نمبر پر کال کر کے آپ اس کی بکنگ کروا سکتے ہیں آئیے بڑھتے ہیں آج کا دن کیسا رہے گا اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں سات نویمبر دو ہزار بیس مفرد عدد بنتا ہے چار جس کا تعلق ہے زہل کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ ممکنہ طور پر زہل تمام بروج کے اوپر آج کیا اثرات مرتب کرنے جا رہا ہے برج حمل ایریز کی اگر بات کی جائے تو آج سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ایریز والے افراد کے مزاج میں ٹھہراؤ دیکھنے میں آ رہا ہے آج خود بھی ذمہ دار ہیں دوسروں کو بھی اس کی تلقین کر رہے ہیں دوسروں سے مشاورت کرنے کا موقع بھی ملے گا برج سور ٹارس کی اگر بات کی جائے تو آج دیکھا گئے خواب اس کی تعبیر جاننا آپ کے لئے بہت ضروری ہے کیونکہ مستقبل کے حوالے سے اس میں کچھ اشارے موجود ہیں حج عمرہ زیارات یا بیرون ملسفر کے حوالے سے پروگرام تیہ پاسکتے ہیں برج جوزہ جمنائے والے محتاط رویہ اپنا کر رکھیے گا رشتہ داروں کی جانب سے کچھ تلق جملے سننے کو مل سکتے ہیں آج اگر اپنے آپ کو کاموں میں مصروف رکھیں تو زیادہ بہتر رہے گا برج سرطان کینسر آج کا دن شریک حیات کی وجہ سے بہت سارے معاملات سلشتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں البتاولاد کی تعلیم و تربیت اور ان کی صحت پر توجہ دینے کی بہت ضرورت ہے برج اسد لیو کی اگر بات کی جائے تو لیو والے افراد آج اپنی انفرادی صحت پر توجہ دیں مرغن گزاؤں کا استعمال زیادہ نہیں کرنا ورنہ کانسٹیپیشن یا سٹمک ریلیٹڈ کوئی بھی پرابلم آپ کو پریشان کر سکتی ہے برج اسملہ ورگو کی اگر بات کی جائے تو ورگوز والے اگر محبت میں گرفتار ہیں تو آج اپنے دل کی بات کہہ دیں کیونکہ اتنی اچھی سیارو کی پوزیشن بار بار نہیں آئے گی ہو سکتا ہے کہ شادی کا سلسلہ اور بات چل پڑے برج میزان لبرا کی اگر بات کی جائے تو آج زیادہ وقت فیملی کے ساتھ گزرے گا کاروباری افراد کو آج سستی کا سامنا رہے گا برج اکرب سکورپیو کی اگر بات کی جائے تو سکورپینز آج کسی ضروری کام سے ٹریول کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جس میں ناکامی کا سامنا ہوگا دورانے سفر اپنی سواری کو ضرور چک کر لیں تاکہ بعد میں پریشانی نہ ہو برج اکاوس سیجٹیریز کی اگر بات کی جائے تو فنانچلی طور پہ آج کا دن آپ کے لئے بڑا بہتر ہے دوسروں کی وجہ سے آپ کے خسر محملات سلشتے ہوئے نظر آ رہے ہیں برج اجدی کیپریکون آج کسی بھی نئے کام کی ابتدا آپ کے لئے مبارک ثابت ہو سکتی ہے لیکن شریک حیات اور اجدواجی زندگی کے سکھ میں کچھ پرابلمز رہیں گی اور پارٹنرشپ کے حوالے سے بھی پرابلمز دیکھنے میں آ رہی ہیں برج ادلو ایکیوریس کی اگر بات کی جائے تو آج اخراجات میں اضافہ رہے گا محبوب پہ پیسے خرچ کرنے پڑے گے بچوں کی فرمائشیں پوری کرنی پڑ سکتی ہیں برج اہود پائیسیس کی اگر بات کی جائے تو آج آپ کے دوست آپ کے لئے فائدہ بند رہیں گے کچھ نئے لوگ آپ کی زندگی میں شامل ہوں گے جن کی وجہ سے فانینشل بانفیٹ مل سکتا ہے اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ